ایک عقیق بھی رکھا گیا ہے اس عقیق پر خدا کی وہدانیہ پیغمبر اسلام کی رسالت اور آئیمہ کی امامت کا اقرار تحریر اور علماء بیان فرماتنے اس عقیق کو موں میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا کہ انشاءاللہ آپ سوال منکر و نقیر کے وقت مردے کی طرف سے یہ عقیق خود جواب دے گا اور باقیدہ یہ عقیق اس سامان سفر آخرت بیگ میں پرنٹ کروا کے اس کے اوپر ہم نے یہ تمام خدا کی وہدانیہ رسول کی رسالت اور تمام آئیمہ کی امامت کا اقرار یہ رکھا گیا ہے یہ مرنے والے کے موں میں ساتھ رکھا جائے البتہ جو جہالت کی وجہ سے بہت سارے اقرار یہ کرتے ہیں ککسر جگہ پہ تو یہ پتہ چلا کہ اس عقیق کو موں سے نکلوا دیا گیا مردے صاحبان ایمان نکلوا دیا گیا اور کہا کہ یہ مردے کے حلق میں فز جائے گیا تو بہرحال یہ جہالت ہی کہی جائے کہ یہ جہالت کا نمون ایک دفعہ یہاں پہ سننے میں آیا تھا کہ ایک مردے مومن زیارت کے لئے راک گئے تھے کربلا میں انتقال کر گئے ان کی ڈیٹ بوڈی کو کربلا سے کراچی لاکر دفن کیا گیا عرصہ بندازہ لگئی دانے میں کتنی مشکلات ہوئی ہو الگ لیکن صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے تو بہرحال ایک چیز یہ ہوئی تو یہ جو مسئلہ ہے کہ عقل کے اوپر یہ تمام چیزیں کندہ کروا کر یا تحریر کروا کر موں میں رکھنے کا جو مسئلہ ہے اس پہ بہت سارے افراد کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ عمل بطور حدیث کے کتب حدیث میں بطور روایت کے نقل نہیں ہوا البتہ صاحب جواہر شیخ محمد حسین صاحب جواہر القلام بہترین فقی کتاب جنہوں نے لکھی جواہر القلام انہوں نے اور صاحب عروہ سید تازم یزدی انہوں نے العروت الوسقہ جو کتاب ہے اس میں اس کو بطور مستخب کے ذکر کیا اور تمام علماء کے سلسلے پر فتاوے بھی ہیں البتہ جو مہترزین ہیں کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے ان کے لئے دلیل کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ اس عمل کا اس عمل کی جو واضح سند ہے وہ ابن تاؤس نے اس کی تصریف اپنے کتاب فلاح السائل میں کی ابن تاؤس جن کی برہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوا کرتے ہیں اور یہ بیان کیا گیا کہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ وررام ابن عبی فراس شیخ وررام ابن عبی فراس یہ سید ابن تاؤس کے استاد تھے اور ان کے دادا بھی اور مالک اشتر کے اولادوں میں سے تھے چھٹی صدیجری میں ان کا انتقال ہوا تھا ہلا میں اور ہلا سے پھر کوفے میں ان کی میت منتقل ہوئے اور پھر وہاں سے روزہ امیر المومنین علیہ السلام میں دفن ہوئے شیخ وررام ان کی ایک بہت مشہور کتاب تھی اس کا نام تھا تنبیح الخواتر و نزہت النوازر جو مجموع وررام کے نام سے بہت زیادہ مشہور اس میں باقاعدہ وہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ عقیق پر یہ تمام عبارتیں لکھوا کر مو میں رکھی جائیں اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پرانے فقہہ گزرے ہیں وہ اس وقت تک کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو تو مقدس علماء کی صیرت میں یہ چیز ملتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس بطور حدیث کوئی یہ چیز نہیں پہنچ سکی ہے لیکن صیرت علماء میں کم سے کم یہ بات رہی ہے البتہ بعض فقہہ نے کہا ہے کہ پیغمبر کی جو حضرت عبوظر غفاری جو وسیعت کی تھی اس کے اندر اس کا اشارتاً تذکرہ موجود ہے اس عمل کا اور محقق علی نے اپنی کتاب معتبر میں اس کا اشارہ کیا ہے اور ان کا جو پیغمبر اسلام کی جو وسیعت عبوظر سے کی گئی تھی ان کے کچھ اجزاء میں اس کا تذکرہ ہوا اس سے استدلال کیا اور خود علماء ہلی نے بھی اس وسیعت کو جو پیغمبر اسلام کی کئی موقعوں پر متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ علماء ہلی کے قبروں تو بہتحال اس وجہ سے جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں اور آیت اللہ بہہدین اسپہانی کی کتاب کشف اللسائن رازوں کا انکشاہ تھا ہے اس نام سے بہت کشف اللسائن کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ میں صرف آپ کو اس لحاظ سے بتانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک کتاب کا ایک نام نہیں بلکہ وہ مختلف علماء ایک ہی نام سے کئی کتابیں جو ہیں وہ اکثر ہوتی ہیں تو میں اس کی بات کروں کہ شیخ بہہدین اسپہانی کی کتاب اور اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام سے جو ہے منصوب اس حدیث کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تو بہرحال اس سلسلے میں آقا سیستانی وغیرہ نے بھی شہرہ عربت الوسطا کے اندر باقاعدہ اس کو کہا ہے کہ عقیق کے اوپر جو شہادتان ہیں یعنی یہ لکھوائی جائیں پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی خدا کی وحدانیت کی اور اسمائیں آئمہ یہ لکھوانا بہت بہتر ہے اور ہر وہ چیز بھی لکھوائی جا سکتی عقیق پر جس سے مردے کو فائدہ پہنچنے کی امید ہو بس شرط یہ ہے کہ قصد ورود نہیں ہونا چاہیے قصد ورود کے معنی ہے کہ آپ یہ نیت رہ کریں کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو یہ والی نیت رہ کریں تو بہرحال عقیق سستانی نے بھی جو ہے وہ بات کہی ہے اور عقیق خوئی نے بھی پوری یہی بالکل عبارت جو عقیق سستانی کی ہے وہی عقیق خوئی کی بھی عبارت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عقیق کے اوپر یہ تمام چیزوں تندہ کی جائیں اور پھر ان کو مردے کے جو ہے وہ موں میں رکھا جائیں اور آیت اللہ شیخ اساق فیاض اور دیگر علماء ہیں انہوں نے بھی ان کا بھی یہی نظریہ سلسنے میں پایا جاتا ہے اور خاص طور پر اس میں آیت اللہ مرشی نجیب بھی فرماتے ہیں کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام ہوں کہہ رہے مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے مردے کے موں میں دو عقیق رکھنے کی وسیعت کی تھی دو عقیق ابھی تو ہمارے سامانے سفر آخرت میں ایک عقیق ہے جس کی تصویر آپ کو ابھی دکھائی گئی تھی جس میں سب نام تحریر ہیں لیکن آقا مرشی کو جو وسیعت امام کر کے گئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام انہوں نے دو عقیق موں میں رکھنے کی وسیعت کی ہے ایک پہ اصحاب قصہ کے نام لکھے جائیں یعنی پنجدن پاک کے نام لکھے جائیں اور دوسری پر بارہ آئمہ کے نام ہونے چاہیں یہ دو تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ سے ہم سامانے سفر آخرت بیگ میں امام زمانہ کے حوالے سے جو آقا مرشی نے بیان کی ہم دو عقیق بھی رکھنا شروع کر دیں تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم چیز تھی تو یہ آپ کے خدمت میں بیان ہوئی یہ بھی سامانے سفر آخرت بیگ میں سوچیں کہ سوال منکر و نقیر کے وقت منکر و نقیر ان کے خود یہ عقیق جواب دے گا